اگرچہ خاصا وقت گزر گیا ہے کل ورکنگے بھی ہے بچوں کا اسکول بھی ہے لیکن ماہ مبارک رمضان یہ خوش قسمت افراد کو نصیب ہوتا ہے بڑی چیزی کے ساتھ اس کے روز و شب گزر رہیں اس لیے وہ آمال اور عبادتیں جو آپ ہلویندی سینٹر میں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں ان گھریوں کو غلیمت جانیے گا اسے ضائع نہ کیجئے گا ماہ مبارک رمضان کی ایک اور بہت اہم دعا ہے لیکن چیوں کے پہلے سے اتنی داری دعائیں ہیں وہ خاص طور پر جمعہ شب جمعہ بھی ہو جائے تو شب اندرہ رمضان کو یہ دعا اجتماعی طور پر نہیں پڑھی جاتی ہے لوگ گھر میں پڑھتے ہیں لیکن یاد جلانا ہمارا فرض ہے حضر نی من النعر یا مجیر دعا مجیر ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین دعا میں سے ایک اور یہ ایک پروردگار کی بارگاہ میں کی جاتی ہے جس کی اہم ترین خصوصیت ابھی آپ نے سنی ہے کہ یہاں ترین زندگی بھر اس کی نافرمانی کیجئے لیکن وہ اتنے جلزی راضی ہو جاتا تو ایک بار بندر مومن کو اپنی غلطی مان کر اس کی بارگاہ میں جانا تیرہ چودہ اور پندرہ رمضان تین راتوں میں پڑھی جانے والی دعا مجیر اگر انسان نہ پڑھ سکے تو کم سے کم آج کی راض شد پندرہ تو اس کے لئے انتہائی ساکی یہ دعا ہے جو خانہ کعبہ کے بھی افضل قریب سوال یہ آتا ہے کہ خانہ کعبہ تو اس دنیا کی افضل قریب جگہ لیکن خانہ کعبہ کے اترا سب اس میں افضل جگہ کونسی ہے وہ ہے مقام عبرائیم یہ وہی مقام عبرائیم ہے جس کے حوالے سے روایت ہے کہ زمانے کا امام مباپس آنے کے بعد اسے اس کی اثری جگہ پہ واپس پڑھائی جا امام کا فریضہ یہی ہے کہ ہر وہ چیز یہ اپنی جگہ سے ہٹائی گئی ہے اسے اس کی اپنی اثری جگہ پہ پہنچایا جا جس میں خلافت سے لے کہ مقام عبرائیم تک کا پتر شامل ہے یہ افضل قریب جگہ ہے خانہ خدا جی تو ہمیں اور آپ کو تو آج کل خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع نہیں ملتا تو اگر کوئی سوال کرے کہ اس کے بعد اس پورے سہن میں ہر جگہ کا سواب دیا جا نہیں مقام عبرائیم افضل قریم جزا ہے رسول اللہ وہاں کے نماز پڑھ رہے ہیں فندرہ رمضان ہی کی رات ہے اور جبرائیل دعا مجیر لے کے آ رہے ہیں کہ حجر نہ منا نار یا مجیر پروردگار کے سبسر سے زیادہ نام یعنی یہ خیال کرتے ہوئے کہ فندرہ رمضان تو گزر جائے آج اگر کچھ میرے مولا کا ذکر پورا نہ بھی ہو سکا تو باقی باتیں کل بھی آ سکتی ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ جیسے جنابِ قدیجہ کا بیان ایک تقریر کو کہا کی نہ تھی یہاں بھی ایسا ہی ہوگا لیکن یہ رات اگر گزار گئی تو پھر یہ کوئے سال آپ کو انتظار کرنا پڑے تھا اس دعائے مجیر کے ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے جا آپ کسی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری تقریر سوکھ اور کم ہوتا جا رہا لیکن میری تقریر کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ ہمارے محترم شاعر آدی جاپری صاحب قبلہ کا کلام زبان و بیان کی تمام خوبیوں کے ساتھ تو تھا ہی لیکن مانوی اعتبار سے بھی اس کے اندر وہی ساری چیزیں تھیں جو آج میں تقریر کے لیے تیار کر کے لیا تھا حضرت کے شاعرانہ زبان میں اسے سوارت کہتے ہیں کہ غالباً ہم دونوں کے خیال مل گئے اس لیے جس ذات کا تذکرہ ہو رہا اس کو کوئی آتی کسی انگل سے دیکھیں یہ تین چار باتیں بہت اہم اہم سامنے آتی ہیں جن میں سے دو باتیں میں کل عرض کر چکا ہوں کہ نمبر ایک یہ کہ عید زہرہ کا لفظ جو ہمارے ہم استعمال ہوتا جبھی ابھی آپ نے سن لیا شروع کے قطعی عربائی ہیں پہلی عید و زہرہ دراصل یہ پندرہ رمضان اور دوسری بار جو میں بیان کر رہا تھا کل رات کو پل پل آخر میں وہ بات آئی تھی اور آج اس کا پلپل آگے بڑھے گا اس سے رفت ملانے سے دی یہ ایک بار مجھے ان مومنین سے معذرت کرتے ہوئے کہ جو صرف آج کی محفل میں آئے ہیں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آکا رہے جو مجمع باقیتی سے آرہا اس سے یہ یاد دلاتے ہوئے کہ سورہ مبارکہ ایک صحفتہ اب جیت کا حصہ آگیا ہے یعنی چین میں سے جیت والا قیقام اور یہ بہت اہم قیقام ہے جس کے حوالے سے ہمیں حفل اہمیت بلان کی جا رہی کہ اسلام میں فضائش اور سرائیٹریا سب سے پہلے علم ہوتا اور علم وہ چیز ہے کہ جتنا اپنی کا علم آجائے بہران فوقع ذی علم العظیم ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اور بھی ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کے واقعے میں اس کی جواہی دی جا رہی اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے اس لئے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے میں پورا واقعہ پڑھوں اور پھر اس سے نتائج نکالوں ہر ایک کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں حضرت خضر نے سین ایسے عامال کی جو حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہو سکے اور ان کو بار بار اعتراض کرنا پڑھوں لیکن اعتراض کرنے کے بعد پتا جلا کہ غلطی حضرت موسیٰ کی اپنی نکل رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے لیکن پھر بھی میں نے یہ لفظ استعمال کیا سر کے اولا والی غلطی حرام والی نے نبی کبھی غلطی نہیں کرتا نبی کبھی گناہ نہیں کرتا سر کے اولا والی غلطی موسیٰ کی خود نکل رہی ہے اس لئے سینوں بار حضرت موسیٰ کی نے معاقی مانی بلت جب ایترے غلطی کے بعد خضر نے کہا کہ اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا تو بہت ہی تاریخی ذمعہ اس وقت حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمائی ہے جو کل اور پرسو آئے گا آج میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ واقعہ موسیٰ اور خضر جو سوریش صاحب کا دوسرا واقعہ گلچے کپار مکہ کی فرمائیت میں نازل ہوا لیکن اس کا اہم بیان یہ بن رہا ہے کہ علم کی فضیلت واجدہ اب دن میں نے عبا دینا آیت کا ترجمہ تو کرلو برکت کے لی کہ موسیٰ اور ان کے دوسرے وصیح یوشہ حضرت موسیٰ کے پہلے وصیح حارون حارونی کے بڑے بیٹے شبکر کے نام پہ حسن کا نام رکھا گیا حارونی کے دوسرے بیٹے شبیر کے نام پہ حسین کا نام رکھا گیا حرکو کے ابھی ابھی دعا مجیر کے حوالے سے خانہ خدا کی ایک زیارت کا بیان آیا مقام ابراہی جہاں پہ ہمارے مومنین کرام جا کر سم نماز سلا پھرتے ہیں اور اسی میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ اتنا ست پتا جاتے ہیں کہ اس جگہ کی دعا وعی اہمیت کو فراموس کر دیتے ہیں لیکن جناب شبکر شبیر حضرت حارون کے یہ دو بیٹے ہیں جو مکہ مکرمہ آئے تھے اور آپ نے خانہ کعبہ کی تصویوں میں بھی دیکھا ہوگا اور جو لوگ گئے ہیں تو خود بھی دیکھا ہوگا کہ آنے خدا کے دروازے کی چوکت پکڑ کے اکثر لوگ کھڑے رہتے ہیں یہ جگہ ہماری کتابوں حضرت شبکر شبیر کی عبادت کی جگہ کہلاتی ہیں شبکر شبیر حضرت حارون والی دونے بیٹے پھر مولا اور حسن تو وہاں جاتے ہی تھے بلکہ مولا امام حسن کو روایتوں میں آپ دیکھئے کہ جو علمی مسئلے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مولا نے آگے بڑھایا یہاں پر مولا مصروف عبادت تھے جب وہ دعا مشغول والا شہر اللہ ذاتی آیا تھا تو حسنی سے تو کہا تھا کہ جا کے اس کو لے کے آؤ کچھ واقعات بے ترقیب آ جا رہے ہیں وہی مسئلہ میرے ساتھ ہے جو شاہر محترم عبید جعفیر ذات کے ساتھ تھا تو وقت کی کمی کی وجہ سے انہیں اپنے مستدف تسلسل چھوڑ کر کچھ بندوں کا انتخاب کرنا پڑا مجھے بھی تسلسل آج قربان کرنا پڑ رہا ہے کل انشاءاللہ زیادہ وقت ہوگا ہمارے پاس جو باتیں آج رہ گئی وہ کل بھی آئیں گی لیکن خلاصہ یہ کہ یہ شبر و شبیر کی باز ابزاہ ہے جہاں مولا کائنات حسن سے کہا تھا کہ جاؤ جا کے اس موجوان کو لے گیا اور اسی جگہ پہ دعا مشروع لطا ہوئی بات صرف اتنی تھی کہ موسیٰ کے پہلے وسیع کا نام حارون ہے اور میں دیکھئے کہاں سے کہاں چرا گیا واپس آتا ہوں اور جب ان کا انتخاب ہو گیا تو دوسرے وسیع یوشا ہم یہ سورہ کار کی آیت آئی وَوَجَدَا اَقْدَلْ مِنِبَا دینا یہ دونوں چل رہے ہیں چلتے چلتے دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا تو انسان ہے کہ فریشہ انسان ہے تو غیرِ معصوم انسان ہے کہ معصوم نبی ہے کہ غیرِ نبی یہ بیشہ آج کا موضوع نہیں اور جس نے کس کو پایا تو قرآن نے اچھے دو خصوصیتیں بتائیں حاقینا ہو رحمتا من ان دینا محترم آبی جعبی صاحب یہ مسجدت سے شیر امام حسن کے لئے رقبِ رحمت استعمال کیا تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو جس کا نام خضر ہے ہم نے اپنی رحمت عطا کی تھی اور دوسری خصوصیت یہ بتائی تھی وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا ہم نے خضر کو علم دیا یہ خضر کی اہم ترین خصوصیت بتایا رہی ہے جس کی وجہ سے موسیٰ کو خضر کا شاگرد بنایا جا رہا ہے اور موسیٰ جیسا نبی اسے بھی شاگردی اختیار کرنا پڑھ رہی ہے خضر کی کیونکہ خضر اپنے زمانے کے عالم موسیٰ ہاری نبی نہیں تین سو تیرہ رسولوں میں سے ایک رسول ہے اب تین سو تیرہ رسول ہی نہیں فاتھ قل العظم میں سے ایک قل العظم ہے صاحبِ شریعت ہے صاحبِ کتاب ہے تورات موسیٰ کے بات ہے لیکن موسیٰ تورات رکھنے کے باوجود یا ہماری ذاکری کی زبان میں موسیٰ کتاب رکھتے ہیں کتاب بھی موسیٰ جیسے نبی کو کتاب کا کی نہ ہوئی صاحبِ علم کے بات جانا پڑا تو کوئی مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضونا کتاب اللہ کتاب سے پاکے کام نہیں چلتا موسیٰ جیسے اس نبیٰ کا کام نہیں چلا جس سے خود کتاب نازل ہو رہی ہے اور اسی کو اگر آپ رسول کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی رسالت نبی اللہ مقصد نہیں ہے لیکن اگر تورات موسیٰ پہ نازل ہوئی تو موسیٰ کے لیے بھی تورات چاہتی نہ ہوئی جانا بڑا اُس زمانے کے عالم وقت پاس اور اسی چیز کو قرآن کے حوالے سے بھی اسلام نے بتا دیا دیکھو یہ کہلے کہ جی وہ تو تورات کی نامکمل کتاب قرآن تو مکمل کتاب ہے پھر بھی اللہ کے رسول نجران کے عیسائیوں سے کتنے دن مباحلہ کرتے رہے کتنے دن مباحلہ کرتے رہے کہ ہم مان کے دیئے نجران کے عیسائیوں نے ایک بات کی پیغمبر کی نہ مانی پیغمبر اہلِ بیت کو لے کے میدان میں آئے تو نجران کے عیسائیوں نے مانا اور پیغمبر نے بتا دیا قرآن مجھ سے نازل ہوا ہے لیکن میرے لئے قرآن کا حسیلہ ہوا مجھے اہلِ بیت کو لانا پڑا تو تم کی سنوں سے جاتے ہو کہ قرآن تمہارے لئے چاپی ہے شکل اور صورت اور نباتی سے آج میں بجھا ہوا نہیں لگ رہا ہوں شاید انداز بیان سے بھی تھوڑا سا بجھا ہوا لگ رہا اہلِ حضوری اہلِ حضوری اہلِ حضوری اگر میں وعی ہوں آپ حضرات میں آج کھوڑا فرق مجھے نظر آ رہا ہے تو خیر آگے بھئیے خضر خضر جانا پڑا موسیٰ کو خضر کے پاس اور پھر خضر میں حسور احساب کو ذہن میں رکھے گے آج کی رات کو اصل حق ادا کرنے جا رہا ہوں خضر میں موسیٰ کے سامنے کچھ ایسے افعال و عمال کیے کہ موسیٰ جیسے صاحب امارے کو سمجھ نہ سکا معافی مانگی اور پھر بعد میں اقرار کیا جو خضر کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں ایک حضور امارے سامنے آیا کہ شریعت کے اور دین کے کچھ ایسے احسابات ہوتے ہیں جو ظاہری نگاہوں سے سرسری نگاہوں سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں جب تک کہ ایسی حقیقت پتہ نہ چلے یہ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ تاریخِ معکومی میں سب سے زیادہ اطلاف حسنِ مصطبیٰ کی فلو کے ہوا ہے تو اُدھر خضر کا واقعہ بتا رہا کہ بعض ایسے حجتِ خدا کے آمال ہوتے ہیں افعال ہوتے ہیں بعض ایسے اشن حجتِ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتا ایک انسان جب تک کہ اُس سے اس کی حقیقت پتہ نہ ہو اور موسیٰ نے یہ اِدھر کی مانی کہ جب میں نے آپ کو اپنا اُسساد مانا اس مسئلے میں تو جو آپ کر رہے ہیں مجھے اس سے خاموش رہنا چاہیے تھا جس میں حسن کو امام مانا اس کو خاموش رہنا چاہیے مگر یہ بات ذرا اگلے محلے میں آ رہی ہے یہ جنابِ خضر جن کے حوالے سے ایک بات ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں بھولے دھشکوں کی ہدایت کرتے ہیں حضرتِ خضر ہیں کون کہاں سے آئے چاہوں کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل میں فرسوں کی تقریر میں آئیں گی سورہِ قحب کے حوالے سے مگر حضرتِ خضر کی یہ خصوصیت ہے کہ بھولے بھٹکوں کی ہدایت کرتے ہیں اب وہ بھولے بھٹکے چاہے چاہے وہ کوئی ایت سے جوا بھول گیا تو جوگریفکل لوکیشن بھول گیا ہو تو ان سے شہر ہے کونسا راستہ آئے دوزر میں پتا نہیں چل رہا علمیداری ہے کہ ان کو آ کر راہِ حق دکھائیں اسی لیے حضرتِ خضر کا روح ظہورِ ایمان کے بات بھی بہت اہم ہے لیکن اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخِ معصومی میں مولا کو پھوڑ کر حضرتِ خضر کے آنے کے سب سے زیادہ واقعات حسنِ مصطبع کے حوالے سے ہیں اور نعوذ باللہ اگلہ جملہ جو کہہ رہا ہوں توہیم نہ سمجھئے گا حضرتِ خضر کا مولا حسین کے پاس آنے کا واقعہ ہمیں ملتا ہی نہیں اور امامِ حسن کے پاس آنے کے مسلسل واقعیات ہم کو مل رہے ہیں میں وہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گوئے نعوذ باللہ حسین کو رضبہ کم ہے اور حسن کو رضبہ زیادہ وہی جملہ کہہ رہا ہوں جو ہمارے باہر علماء اور ذاکری اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک رسول اللہ نے موجزہ دکھایا اور ایک مولا کائنات نے موجزہ دکھایا دونوں کے موجزے کا تعلق آسمان سے شاند کا موجزہ اور صورت کا موجزہ اب کومن سنس کی بات یہ ہے کہ رسول بڑھیں تو صورت کا موجزہ رسول کے لیے ہونا چاہیے مولا ساری کائنات سے بڑھیں مگر رسول سے جھوٹیں تو شاند کا موجزہ مولا کے لیے ہونا چاہیے لیکن وہاں ہو گیا التا شاند کے دو کھڑے شق و قمر وہ موجزہ دکھایا رسول نے اور نماز حلی کے لیے دوبتہ وہ صورت پھلٹ کے آیا یہ موجزہ دکھایا میرے مولا نے اور ایک بار نہیں دو بار تو یہ موجزہ دکھایا ہی دکھایا بڑا ہے تو اس کو بڑی چیز ملنا چاہیے چھوٹا بھی یہ لفظ میں مولا کے لیے سہتے ہوئے بھی خصت و خیجالت محسوس کر رہا ہوں رسول کے بات ہے تو وہ موجزہ چاند کے لیے آنا چاہیے اور قرآن نے مولا کے لیے لفظیں چاند استعمال بھی کیا وَشْشَمْسَوَ وَهُحَا وَالْقَمَرِ اِذَا فَلَاحَ سید کے لیے آنکھ آئے سنیں کہ جب پورا جاتا ہے تو چاند اُچھے بیشی آتا ہے جب آفتابِ رسالت آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے تو محتابِ امامت اسی جنہ کے آتا ہے مگر منزلوں میں جنہ میں یہ ایتا کیوں ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ آئیسہ کردو ممبر کو سرکار شمس العلماء خطیب آل محمد مولانا سب سے حسن صاحب سے بڑا خطیب نہ ملا یہ ان کا جملہ حلوطہ انداز ان کا نہیں ہے جملہ ان کا ساہی رسول کے لیے سورج ہونا چاہیے اور حالی کے لیے چاند لیکن مسالہ یہ نہیں ہے مسالہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اندھیرہ کہاں زیادہ پہلائی جارہاں کہاں پہلے سے کچھ روشنی ہے کیونکہ رسول کی ذات مانی بھی ذات ہے مزلمانوں کے بہتر بھرکے رسول کو مانکری بات آئے بڑھاتے ہیں وہاں پہ اتنا مسالہ نہیں تھا اتنا لابات کا تو چھوٹی روشنی دی گئی اور چونکہ مولا کے حوالے سے اتنا پروپیجنگا ہو گیا مولا کیتنے مخالفات بھی جوٹی حدیثیں بنائی گئی جوٹے واقعات بنائے گئے یہاں پہ زیادہ اندھیرہ پھیلانے کی کوشش کی گئی تو صورت کی روشنی کو یہاں پہ بھیجا گیا شخصیت کے تھوٹے اور بڑے ہونے سے تعلق نہیں ہے تعلق اس بات سے کہ دشمنوں نے زیادہ ظلمت کہا بھیجانے کی کوشش کی تو وہاں چاہاں یہاں صورت یہی مسئلہ یہاں پہ ہے حسین کی شخصیت میں تیٹھ ہدا شخصیت ہے حسین کی شخصیت تو مانی بھی شخصیت ہے حسین کی شخصیت میں کوئی ماننے والا اختلاف کری نہیں شکتا ہے لیکن حسن کی وہ مظلوم شخصیت ہے کہ خیروں کو اپنوں کو حسن کے بارے میں کبھی اختلاف ہونے لگے گا اپنے حسن کے بارے میں کبھی پریشان ہوں گے تو ضرورت نہیں ہے کہ حضر نبی کے ذریعے سے حسین کا تعریف کرا کے مولے بھٹکوں پر آئے اپنے لائے جائے حسن کے لئے ضرورت ہے اور ضرورت اس لئے پڑی ہے کہ حسن مصطبع کے خلاف کتنی میڈیا وار چلائی گئی کتنا پروپیگنڈا کیا گیا کتنی دش انفارمیشن حسن کے خلاف پھیلائی گئی ایک واقعہ آپ نے سنا رسول اللہ کے ہوتے ہوئے حسن مصطبع کو استاد بنایا خضر کا خضر کا رسول کے پاس آنا تعجب خیض نہیں ہے یہ دملہ تعجب خیض ہے کہ یا رسول اللہ کتنا خوش اور مطمئن ہو کے جا رہا جتنا آپ کے پاس سے جا رہا ہوں جو علم رسالت ہے ان میں حسن وہاں پہ پہنچایا جا رہا اور دوسری وہ روایت جو تفقیر برہان کے اندر جس میں میں نے غار والوں کی پوری روایت پڑی تفقیر برہانی سے تفقیر برہان میں یہ روایت دفع امام کے حوالے سے امام علی اللقی علیہ السلام و سلام و شاکر باتے کہ جب وہ زمانہ آ گیا تھا جب وہ زمانہ آ گیا تھا تو بات ان لوگوں کے جو اپنے آپ والی والا کہہ رہے تھے جنوں میں شک پیدا ہونے لگا تو ان کو برا کہنا چاہیے کہ برا نہیں کہنا چاہیے جنہوں نے حق و زہرہ کو چھینا یہ تو زہرہ حسن کی بلادت اور حق و زہرہ خمج کا ایک دوسرا نام جس سے تھیلیا والے کچھے ہی ٹورنٹوں میں بھی بیٹھے ہوں گے لیکن وہ بات ہو رہے ہیں بڑھوں گے ابھی چاہیے آپ مزاد کروچے نہ کروں آج بلادت کے دن اور تاریخ میں تو ہے نا اس کے لیے وہ خلاصہ یہ کہ زہرہ سید مارکی اٹھنے لگی خیزرہ اس کا واقعہ ہے لیکن پوری تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا تو حضرہ گھنٹا تو یہ واقعہ ہی لے لے گا بہت ہی شورت سلمان فارسی بھی اس روایت میں ساتھ کہتے مولا مسجد النبوی میں ریکھیں میں علی کے ساتھ وہ حسن علی کے ساتھ حسین علی کے ساتھ کہ اتنے میں ایک مرتبہ یہ عدرت خضر کی خصوصیت ہے کہ جوانی کی شکل میں آتے ہیں اور کبھی بڑھاکے کی شکل میں آتے ہیں کبھی اس شکل میں آتے ہیں جو اس وقت ان کی عمر ہونی چاہیے اور کبھی اس شکل میں آتے ہیں کہ ظہور ایمان کے بعد ہر مومن اور مومنہ کی شکل ہو جائے گی جس میں ہم جنت میں جائیں گے یہ جوان داخل ہو لیکن وہ جوان اس انداز کا جوان نہیں ہے بلکہ ایسا ہی گریس کھنسی پرسنیٹی ہے جوان ہے لیکن اس سے بیٹھے خود بخود حیرت کی وجہ سے جیڑھلا جاتا اور مولا کے سامنے آکے بیٹھتا کیونکہ اگر ایک ہی شکل میں خضر آئے تو ایک بار دو بار کے بعد ہر آدمی ان کو پہچان لے گا وہ غیبر کہا رہے گی خضر شکل بدل گیا آتے ہیں اور کہا کہ یاویر المومن ہیں میں آپ سے تین سوال اس لیے کرنے آیا ہوں یہ وہی سورہ قصص والا انداز سورہ قصص والا انداز ہے کہ کبھی فرشتے آپ اپنے بھگرا کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ فرشتوں میں کوئی جگرا کسی مسئلے کو واضح کرنا ہے قبل اس کے لیے میں تین سوال کرنے آیا ان تین سوالوں کا جواب اگر مجھے مل گیا یہ تین کوئن تو میں سیٹسفائی ہو گیا تو میں یقین کرلوں گا آپ حق پر ورنہ شاید وہ جو جن کو آپ کے حق کا غاصل کہا جاتا ہے بولو چھئی کو یہ تین سوال حق پر مسجد نبوی کرنے خالی نہیں ہوتی ہر وقت مسجد نبوی مجمع ہوتا ہے رش ہوتا ہے لوگ موجود ہوتے ہیں حسن بھی یا عزین بھی یہ سوال علی سے کرنے آیا سلمان نے سارسی دسویں ایمام روایت کرتے ہیں کہ سلمان نے یہ کہا کہ مولانے سنا اور کہا کہ مسلمان پوچھو میرے اس بیٹے حسن سے پوچھو حسن کی جانے بھی جارہ کیا نعوذ باللہ توہین نہیں کر رہا حسین کی جانے بھی جارہ نہ کیا اور وہ حسن کی جانے متوجہ ہوا سلمان کے تین سوال کی کچھ مسجد نبوی کے بارے میں تین سوال ہے تین سوال ہے تین ہے اور ان کا جواب دی اور اس سوال کیسے ہی جواب دیا کنی بھئی مسجد سولا کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے سوال کا جواب ملا کی نہیں ملا تاکہ یا میرے المومنی یقین اکسامل ہو گیا کہ آپ حق پر ہے جن کے بارے میں تین سوال کیے گئے وہ تینوں غلط ہیں اور یہ کہے کہ خدا ہوا باہر چل مولان نے کہا سلمان جرہ درہ وہ مسجد کی دروازے سے یا رہے درہ دیکھنا کدھر گئے سلمان دوڑ کے جائے کہا یا میرے المومنین عدیب پاس ہے کہ میں دروازے کے پہنچا وہ دروازے سے ایک قدم اس میں باہر نکالا کہ ایک قدم میں وہ غائب ہو گیا یہ ہے تو ساڑھے تین سوال کا سلمان حیران ہوتے گئتا مولان کہتے ہیں یہ خضر نبی تھے جنہیں اس وقت میں نے حسن مشتبہ کا شاکرد بنایا اب وہ تین سوال کیا تھے آپ کو رہو رجوہ خصف ہو دی لیکن ادھر آئیے کہ جب اس قسم کے واقعات پہ جاتے اس نے آیا رسول کے بعد بھیجا گیا حسن کی طرف اس نے آیا مولا کے بعد بھیجا گیا حسن کی جانب اور یہ سلسلہ خضر نبی ہی کا نہیں ہے یہ سلسلہ عام مسلمانوں کے درمیان بھی ہے کہ کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ سوال علی سے پوچھا جا رہا ہوں جواب کے لیے رانی نہ خود جواب دے رہے نہ حسین سے کہہ رہے جواب تو ہمیشہ حسن کو آگے کیا گیا شتر مرخ کے انڈوں والا مسالہ یاد کیجئے بہت سنبی روایت ہے اور بہت مشہور روایت اس رہے والے نے تو حسن سے پوچھا تھا نا وہ ایک مسلمان ہے ایک انسان ہے وہ خضر نہیں آئے یہ عمیر المومنین میں حج کے لیے حرام پہن کے آئے شکار حرام ہے میں نے انڈوں کو شکار کر لیا بھونکے خواہ دے حسن سے پوچھو وہ جو ایک بار میں ایک آدمی خونوالی چھوڑی کے ساتھ پکڑا گیا اور اس کے سامنے کسی کا لاشا پڑا ریڈ ہینڈر جسے کہتے ہیں واقعا اس کے ہاتھ خون سے رنگی حجب اسے خواہ سے کسی کا دی جانے لگی اور دوسرا آدمی دور کے آئے خطر میں نے کیا ہے لیکن اب میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں تجھو اور ایک اور بے گناہ میری جگہ خواہ سے بچھو جائے اور سارا مجمع ہنانوں کے اب کیا کریں گے مولانے حسن جے گا حسن بے جا تم آگے بڑھو اور اس مشکل کو حل کرو اور اس مسئلے کو حل کرو حسن کو آگے بڑھایا گیا اور حسن نے کہا دونوں کو مارک کیا جائے گا ایک اس لئے کے بے گناہ دوسرا اس لئے کہ اس نے ایک آگلی کی بیان بچائی اس کے تقریح پہلو تو آپ سنتے رہتے ہیں تو اب جگہ جگہ ہم کون ابو زمزان جب وہ مولا کے پاس آکے کہتا کہ میں تو وہاں سے جوتے کھا کے نکالا گیا ہوں لیکن یہ کیسے ہو سکتا وہ کچھو باقیاتوں نے صرف اشارہ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ وہ جس منزل کو ان تمام واقعات کو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں ان سے ایک نتیجہ نکالنا وہ آدمی جو رسول اللہ کی زندگی کے آخری سال میں آیا تھا یا رسول اللہ اگر میں ساری قوم کو مسلمان کر دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے کہ میں تمہیں سو ہونٹ دوں گا تو آیت کے اعتبار سے بہت بڑے رقم ایک انسان کا خوبہ آئیت یہ سو ہونٹ ہے ہر واقع قوم کو مسلمان کر کے آیا پتہ جلا رسول کے دنیا سے جلے ہمارے میں بورا نہ کیا لگنے کا کوئی بات نہیں جو رسول کے وعدے ہوتے ہیں مسیح کے ہوتی ہیں عرضے ہوتے ہیں وہ سب رسول کا وصیح پورا کرتا تو بہت گیا کسی غلط جگہا کہ جھوٹے کھا کے وہاں سے نکالا لیا روتا وہ آیا مولا کے پاس کہ یہاں بلسن یعجیب بات ہے پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا میں پیغمبر کے رسالت والے وعدے کے لیے بیان تو ذاکی لینجن نہیں آئے رسالت کا وعدہ تو مولا نے کہار سے وہ پہار آگری بھی مجینے میں موجود اب وہ تھوڑا سا رہ گیا اچھا رہ گیا کہ اس میں آدھا اوڑ بھی نہیں نکل سکتا ہے پہلے اچھے بڑے تھے کہ ساودس میں سے نکلے کچھ 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 فائزشار ہوتل بنتے 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 ایک تھوڑا سا ٹھکڑا رہ گیا وہ دیکھ رہی ہے سال کئی ایسا نہ ہو کہ اگلے سال وہ بھی نہیں آ رہا ہے وہ جو جگہ ہے وہ وہاں مولا گئے لیکن خود نہیں حسن دے گا تم جاؤ نبی کی مدد حسن نے کی خضر عام مسلمانوں کے مسئلے حسن نے حل کیے حقہ یہ کہ جب منافق نے موقع آیا مولا سیاری کر رہے ہیں جنگ کے وہ شفین کل اتنے میں کچھ آتا اور روح دیتا مولا کوئی کہا کہ یا عمیر المومنی میرے پانچ بہت اہم سوال اس کا جواب مجھے آپ سے چاہیے جنگ ہو رہی ہے جہاد ہو رہا اور اسلام کی اہم ترین جنگوں میں سے یہ ایک جنگ ہے جنگے سے پیش لیکن مولا نے رہا ایک مسئلہ بانداز ہے جیدر وہ اشارتان کہہ رہا ہے کہ آپ تو تلونی کا دعویٰ سیاہ کرتے ہیں تو ملک ملک کو جواب بارن چاہیے مولا نے ایک اچھا بتا پھرے سوال کیا وہ پاتھ مشہور سوال یہ بطائیہ زمین اور آتماع کے لیے سے کتنا فاصلہ اور یہ بطائیہ حق اور باطل میں کیا فرق اور یہ بطائیہ کہ وہ دنیا کی کون سی زمین جس میں صرف ایک مرتبہ سورہ چمکہ ہے نہ اس سے پہلے کبھی سورہ چمکہ نہ اس کے بعد اور یہ بطائیہ وہ کون سے جاندار ہیں جو بغیر راپ و ماہ کے پیدا ہو وہ آسان کے پاک میں یہودی عالم نے پاک کی شرک خود سے رکھا دی تھی آپ کے سوال میں پاک کی شرک نے ایک توڑل پوچھا گیا وہ کون سے جاندار اور وہ کون سی دس چیزیں ہیں جو دنیا میں سب سے سخت شدید مولا نے پہلے اسے سر سے پیڑ کر دے گا سا یہ سوال تیرا ہی نہیں یہ تیرے سوال ہی نہیں سوال کا جواب دینے سے اطراز ہے لیکن بعض اوقات سامنے والے پہ دیکھیں اندازہ ہو جاتا یہ تیرے سوال نہیں لگ رہے ہیں جواب دیا جائے گا لیکن پہلے ہوتا یہ سوال کس سے یہ نہیں لامل اور مومنین میرے سوال شکل سے پورت سے انداز سے میں آگی کے ایک نیم آمد سے نہیں لگ رہا اوپی سے یہ لگ رہا پاکستان وغیرہ میں یہ بہت سے جگہوں پہ کسی نوجوان کو موٹر سائکل دے کے بہت سے بھیج دیا کسی نوجوان کو موٹر سائکل دے کے بے خوب بنا کے بھیج دیا کیا یہ تیرے سوال نہیں لگ رہے جواب دیا جائے گا لیکن پہلے ہی یہ بہت جانا پڑے گا خاصمین حقائق سے جانتے ہیں اور بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں امام کے لئے نہیں آپ کے لئے مہود ملک سیشے کہوں کہ توہیر امام دینا ہو تھوڑا سا پیغام آج مل جائے پورا پیغام بات اپنے آپ کو اتنا بلوقوت اور بھدھو نہیں بنانا کہ دشمن کے ہاتھ میں استعمال ہو جائے دشمن استعمال کرتا ہے صاحبان ایمان کو بھی دشمن نے ایسے کئی واقعات معصومین کے زمانے میں کی سامنے آئے معصوم سوال کا جواب بھی دیں گے مدد بھی کریں گے مگر دشمن کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہونا وہ مردے کو بنا کے لائے سے وہ سندے کو مردہ بنا کے وہ تو ہے جو کی کھوٹا سا مسئلہ یہاں میں اس وقت مولا نے کہا بتانا پڑے گا سوال کس سا آخر کہا کہ سوال تو یہ کہ میں ہوں نہیں آپ والا میں تو وہ شام والا آخر میں شام معاویہ نے مجھے بھیجا ہے یہ پانچ سوالہ پر تو مولا نے کیا تھا کہ سوال تو یہ معاویہ کے بھی نہیں لگ رہے اس کو بھی تو اچھی طرح جانتے ہیں لوگ کہ وہ ہے کون کتنا کتنا پانی میں ہے یہ سوال معاویہ سے بھی نہیں لگ رہے سوال کے انداز سے لگتا ہے کہ جو سوال کجرا ہے تو صاحب علم تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوال شاہ روم کے معاویہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے دعویہ کیا ہے کہ تم مسلمانوں کے حکمران یاد رکھیں کہ معاویہ کے سیٹیکل تھا یہ ایسٹرن رومہ اور انپائر کا بہت اہم پروونسہ ڈمسٹر چھن گیا ان کے ہاتھ سے وہ چلے گئے خسنطنیہ شاہدامت آ گیا ان کے ہاتھ میں قرآن ایک حیلوقات ہیں یہ ان کے اپنے اپنے پروونس ہے اس نے کہا پہ سوال میں اپنے کتابوں سے چھانک چھانکے جگوارہ اگر تم واقع مسلمانوں کے حکمران ہو جو رسول کا جانشین ہوتا ہے خلیفہ جو حسن مصطبع کی سلو کا حثر ہے تو مسلمانوں نے خلافت کے دو اچھے کر دی راشدہ و غیر راشدہ یہ انشاءاللقل کا موضوع بنے گا کچھ حسن کا پھوڑ آسا واقع ہے لیکن اس نے کہا کہ اگر تم مسلمانوں کے رسول کے جانشین ہو تو ان کا جواب سنہی دے سوال برنا نہیں حاکر شام کی طرف سے یہ سوال آئے اور اس کو بھی چلنج آگیا ہے مولا نے کہا اب اس کا جواب دیا جائے گا بات مسلمانوں کے حکمران کی نہیں ہے بات رسول کی رسالت کی لیکن حسن مصطبع سلو جواب دو لیکن کہاں سے حسن مصطبع سے پروجیکشن شروع ہوا نو مہینے کے رسول کی گوڑ میں تھے وہاں حسن کو آگے کیا جا رہا پیغمبر کے انتقال کے فوراں بعد آٹھ سال کے عمر ہے اور یہ سہوں کو کا واقعہ حسن کو آگے کیا جا رہا سلمان فارسی والا واقعہ جب مولا کی خلافت سے شروع میں خضر آئے حسن کو آگے کیا جا رہا وہ دوسری خلافت کے زمانے کا واقعہ جب حطر مرک کے انڈوں کا واقعہ پیشاہ حسن کو آگے کیا گیا وہ تیسری خلافت کے زمانے کا واقعہ آئے جب خون والی چھوڑی کے ساتھ ایک بے گناہ پکڑا گیا اور یہ بالکل مولا کی حکومت کے آخری زمانے کا واقعہ سفرین کی نوائی کا آخری مرک حسن تم جواب دو تو امام حسن نے وہ جواب دیا جو آپ نے سنے ہوئے لیکن چون میرا وعدہ تھا اس روایت کو مکمل کرنے کا تو روایت پڑھ رہا ہو صاحب آبا اس کا پہلہ سوال کیا اس نے کہا میرا پہلہ سوال ہے زمین و آتمان کے درمیان کتنا فاصلہ کتنا فاصلہ ہے کہ مظلوم کی بددعا آلن پانن یہاں سے وہاں پہن جاتی ہے مظلوم کی بددعا آخر میسے جیے دینا تھا کہ اتنا سب فاصلہ مظلوم کی بددعا کبھی کسی میں ظلم نہ کیجے ظلم خالی قطر کا نام نہیں ہے ظلم کسی کے قیمت کا نام بھی ہے کسی کا پیسہ جمع لینے کا نام بھی ہے کسی کے حق و غصر کے بیٹھنے کا نام بھی ہے ہاں مظلوم اور کہاں حق کے ظاہرہ کو غصر لے لیکن پھر وہی بات آج آپ کا ملک شرکرہ نہیں کرنا ہے تو چھوڑی سی بات مظلوم کی بددعا کہا حق اور باطل میں کتنا فاصلہ کہا صرف چار اُگل چار اُگلیاں یہ حق اور باطل کا فاصلہ سنجھے وارد چکرہ آگیا میں نہیں سمجھا کہ یہ فاصلہ جو کانوں سے اگر اگر کی سنو وہ سب باطل حق وہی ہے جو اپنی آج سے دیکھو جب تک کہ آج سے نہ دیکھو کسی کی بات سے یقین نہ جد خطا ہے خلا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا آن کے کانوں اور رگ دے اور چاہ رہا خطا ہے خلا یہ کہہ رہا تھا جو کان سے سنو سب باطل ہے حق وہ ہے جو آن سے دیکھا جائے اور وہ کونسی زمین ہے جہاں صرف ایک بار سورت چمکا نہ پہلے نہ بعد صحوہ دریائی نیل کی وصہ ہے کہ جب موسیٰ نے اکھا مارا دریائی کے دو ٹکڑے ہوئے اور موسیٰ کا لکھ کر وہاں سے گنرہ سورت کشوائیں وہاں پہنچی ہیں نہ اس سے پہلے کبھی پہنچی اور جب وہ مل گیا تو نہ اس سے بعد کبھی پہنچی یہ افری دریائی نیل اور افری موسیٰ کے واقعے کی بات ہو رہی ہمارے بچے جائے نا بہت زیادہ ان کا چیست بغار دیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا غذاب کی مجل سے نہیں پرتے کیسے پڑے یہ آزاد کا واقعہ پر اور کوئی نہ کوئی ہورر موگی یاد آنے لکھے وہ جلو آدمی ایسا تھا اور وہ سامفالہ ایسا تھا اور دشو والا ہے اب کئی میرا ذہنہ جارا لیکن امام حسن کا ذکر ہے میں لے نہیں جاتا آپ کو سر تو نبستی نے کہا تو ہاں 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 ہم کہتے ہیں یونیورسل اسٹیو میں زمین بھٹی تھی جو بات ہو رہی ہے جہاں صرف ایک بار سورا چمکا وہ ٹین کمانڈمنٹ والے دریائے کے بات نہیں ہو رہی ہے موسیٰ علیم اللہ نے جس دریائے کو شدابتہ کیا اپنا آفتہ کے دریائے اور وہ یہ بستی نے باقی رہا کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں دھر ایسا سوچو بھیجے گا ہوشیار رہیے گا اپنی اولادوں سے اور میں اطلاعات نہیں کروں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے تجربے سے بکا سکتے ہیں یہ تجربہ ہے ہم لوگوں کے پاس چاہت کر بچوں کو اثریت کرنے کے لیے ان کے لیکچر دھوتے ہیں ریلیجب اس میں خدموں کی ایجمپل بہت چیز آنے رکھیں انہوں نے خلا مومی دیکھا تھا پھر یہ ایسا ہوا اس کا یہ وقیجہ نکل رہا ہے اور یہ وقیجہ جو حسن مصطفیٰ کے نام مولا نے وسیعت نامے میں لکھ کے دی ہے نیجر براغن مولا کا اخت ہے حسن مصطفیٰ کے نام حسن بیقہ اپنی اولاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہونا تمہارا دشمن تم سے زیادہ تمہاری اولاد کے پیچے بڑا ہوا یہ ایک لمحے کے لیے غافل ہوگا وہ اس کے ذہن میں قبضہ کر لے گا لفظ میرا ہے محفوم امام کا برین واش کرے گا خیالات سوٹنے کا انداز سوٹنے کا طریقہ اور سب دشمنہ نے اہل بیچ سا جائے ہم نقصف استغر العلمت استغر کا نقصی علی الحجر جو بچپنے میں ذہن میں بیٹھ جاتا ہے وہ قصر کی لکی ہے قصر کون بھی جاتا ہے لکی نہیں مٹی مولا بچوں کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو نفیت کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے بچے شعب اور نشعب سیکھ رہے ہیں فلموں کے ذریعے سے جب اسلام سکھایا جاتا تو کسی کو کسی شہید کا بھولے سے گرنا راستر نومی کا کوئی خوابائے نظر آنے رکھتا کسی کو عذاب خدا پر ہورر نومی نظر آنے رکھتی کسی کو حسین مصطفیٰ کا واقعہ یونیورسل اسٹوریو میں دریا پھٹتا ہے ملتا ہے پھٹتا ہے ملتا ہے تو وہ شام تورس کا منظر نظر آنے رکھتا اور یہ بہت مفتاندے افراد ہیں لیکن سنسو مجلس آج نہیں آج تو حسین مصطفیٰ کی صیرت کے حیلو پیش کرنا اور وہ یہ کہا کہ بابا سوزا سوال کیا وہ کون سے جاندار ہیں جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ساک حسین نے کہا بابا اس ساک ساک رہی تھے جو تین چار دن پہلے کے مجلس میں آ چکے سب سے پہلے حضرت آدم جن کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں اور دوسرے حضرت حووہ جن کے نہ کوئی باپ ہے نہ ماں اور تیسرے حضرت سہلے کے اوٹھلی جو پہار سے پیدا ہوئی ہے اس بہتھلی کوئی شجرہ نہیں کوئی خاندانی نہ باپ ہے نہ ماں اور کہا کہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو نیندھا یا دنبہ زبا ہونے کے لیے آیا جنب سے بھیجا گیا نہ باپ ہے نہ ماں اور پاچھنے حضرت موسیٰ کا اصلا جب اسے زمین پہ ڈالا وہ پاپ بنا اچدہا یہ اچدہا نہ اس کو کوئی باپ ہے نہ اس کو کوئی ماں اور نمبر تھے جو حضرت خابیل کی شہادت پر سورہ نساء نے کہا خابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا جنبوڑی کا شاہد ہے اللہ نے کوئے کو بھیجا یہ جنب سے بھیجا گیا ہے کوئہ خابیل نے اس کا باپ ہے نہ ماں اور ساتھا جو سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ نے کہا انہی اخلقوں میں نسی نے کہا یا کس چاہے میں بنی اسرائیل میں مٹی سے ایک شمگادہ اور ایک فرندہ بناتا ہوں وہ مٹی سے بنایا گیا نہ باپ ہے نہ ماں وہ آدم حووہ ناقہ صالح فجیہ اسماعیل حسائل موسیٰ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کا بنا ہوا یہ فرندہ یا چنگا اور وہ حووہ یہ وہ ساتھ جاندار ہیں جن کا نہ باپ ہے نہ ماں اور بابا اس آخری سوال کیا جب جب کیجئے جو بہت سخت سخت سے سخت سے پتھر جو ابھی آتھ میں مولا کی حدیث سن لیکن اس سے زیادہ سخت میں لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا اور لوہے سے زیادہ سخت اس چیزرے نمبر پر وہ آگ ہے جو لوہے کو میک کرتی اور پھگلا دیتی اور آگ سے زیادہ سخت وہ پانی ہے جو دیکھنے میں کتنا نرم ہے لیکن آتھ کو بجا دیتا اور پانی سے زیادہ سخت مطلب دیکھنے میں نرم و بادر ہے جس میں پانی ہوتا ہے جو پانی سے لے کے ہوا میں ہوتا اور اس میں زیادہ سخت آپ دیکھیں یہ عجیب بات بتائی جائے رہے ہیں یہ جو روایت ہے نا یہ دعا اقتصدا کا جو قیلہ جملہ کہ اللہ رحم الرحمین بھی ہے اور اللہ شرد المعاقبین بھی ہے اللہ سے زیادہ اس سائنات میں کوئی سخت بھی نہیں ہے اللہ سے زیادہ اس سائنات میں کوئی نرم بھی نہیں جلالی اور جمالی اللہ کی صفات اور یہی ماسونین کی صیرت میں آتا لیکن ابھی میں ایک نمی کے بات جا رہا ہوں حضرت یہ جو لوگوں نے قصرین کیا ہے کہ ہاں حسن جو ہے وہ گھر والا پہلوہ اور حسین صف والا عدل کل خلط اور بتانے کیسے یہ چیز ذہنوں میں آگئی کہ حسن جو ہے وہ نرمدل ہے اور حسین بہت سکت جا بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹے جھوٹے واقعے بنا دیئے علماء کے بارے لگنوں کے تبرہ کی پیشن کے حوالے سے واقعہ بنا دیا گئے شیخ علم نے دوسرے سے کہا حسن پہ جلنے والے تو گھر میں بیٹھے مسئلہ پہ حسین والا اس نے میدان اور حضرت امام خمینی کے نام سے بہتان باندے گئے یہ جب ان 1953 میں اہلا مومنٹ کے علاقہ شاہ کے خلاف اور مرجعیت آگا محسن حسین تبا تبا یہ بروجر بھی گئی تھی آگا بروجر اور وہ اتنا بظاہر بلکل خاموش تھے مرجعیت خاموش تھے کا امام خمینی میں جا کے ادراف کی اگر آگے آپ کو کہ حسن کی اولاد سبا تبایز اتنے ہیں نا سب حسن کی اولاد سبا تبایز سادات حسنی اور میں موسوی اور سادری ہوں میں امام حسین کی اولاد میں بھوٹو باقی ہے عدد سادات سکی تھی میں جب انقلاب سفید شاہ کے خلاف امام خمینی نے واضح مستان جہاں شروع کیا جس کا یہ جملہ جل کی تقلیر میں آ رہا کہ جی ہماری فوج تو ابھی ماؤ کی بھوٹ میں کھلنے والے بچے ہیں تو آگا محسن علقین کی مرگ ہے یہ خزاہی وہ خاموش نظر آئے لوگوں نے جھوٹا اپنی طرف سے جملہ بنا دی کہ امام خمینی نے کہا وہ بھی تبا تبایز ہے نا حسن کی اولاد اور میں جو ہوں موسوی اور حسین کی اولاد تو حسن علق حسین علق جس انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا جھوٹے واقعات بنا کر حسنی تو ایک جملہ میں اور ہی کہے گا بات ہے تو رہا ہو جائے تو قصر سب سے سخت ہے لیکن اب کیا کہا گیا اس سے زیادہ آسا بادل تو بادل کہا قصر اور بادل تو پھر بھی نظر آ جاتا سمام حسن کہتے ہیں اس سے زیادہ سخت وہ ہوا ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتی جو بادل کو لے جو ہوتی وہ تو دعائیں بھی جیسے سٹینہ و سٹینہ کون کون آکے رہتے ہیں سٹینہ وغیرہ جس سے آپ کو پتا چلتا ہے بھوا کی طاقت کسی انہا تو مزاق بھی لوگوں نے وڑایا حسنے کا پتھر پتھر سے زیادہ لوہا جو اس کو توب ہے لوہے سے زیادہ آگ جو سے پکلا تھے آگ سے زیادہ پانی جو آگ کو بھجاب ہے پانی سے زیادہ بادل جو پانی کو لے کے چلے بادل سے زیادہ ہوا جو بادلوں کو آکے چلتی اور ہوا سے زیادہ اہم وہ فرشتہ ہے جو ہواوں پہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تو بھی کچھ محسوس ہو جاتی ہے بادل نظر آتا ہے ہوا نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہے فرشتہ نہ نظر آتا نہ محسوس ہوتا لیکن وہ جدر کی ہوا تو جدر حکم دے ادھر جاتا ساری تکنالوجیوں ساری ترقیوں سادہ چاند و مریک کا مشن مشن دھرا کا بھڑا رہ جاتا اپنا علاقہ نہیں سمالے جاتا جب پروردگار آرم کا فرشتہ ساہے ہماراں کی اس کا مزاق اولائے لیکن حقیقت ہے ہماری آتھوں کے سامنے اور کہا کہ اس فرشتے سے زیادہ سخت وہ ملک الموت ہے یہ فرشتے کو موت دے لے گا اور ملک الموت سے زیادہ سخت وہ موت ہے جو اس فرشتے کو بیانے والی اور موت کو زیادہ سخت عمرِ خدا ہے جو موت کو تل دیتا عمرِ خدا آجائے تو موت کا وقت کر جاتا ہے حسن نے جذبہ کے بتائیں اور میں کہوں گا کہ عمرِ خدا کائنات کے سب سے زیادہ سخت ہوا تو جو اولین عمر ہے عمرِ خدا میں طاقت رکھتا ہے اُک کی علمتوں کا کیا کہنا اور یہی وجہ ہے سیادہ نے مستویٰ صرف خدا نامے میں دستخط کرنے کی وجہ سے بہت نرم کہلائے جا رہے ہیں کل رات کے جملے میں نہیں دورا رہا ہوں اس لیے کہ بس بھر گزر گیا میں جملے کو سمال نہیں پاؤں گا جو چوہمت کے حسن مستویٰ پہ لگی لیکن بہت نرم کہے گے یہی وجہ ہے کہ جن کے جمل کے اندر مولا نے بھی حسین کو وہاں بھی آگے نہیں پڑھا یا حسن کو آگے پڑھایا ساکریر کا خلافہ یہ نہ نکالے کہ نعود اب اللہ حسین کی کوئی ہے سے نہیں حسین مانی بھی شکتیت ہیں لیکن حسین مستویٰ حسین کے اپنے حسین مستویٰ کے جتے فضائے نہ جارے مہا پہچاننے کی ضرورت نہیں ہر آدمی پہچانے گا یہاں ضرورت ہے اس چاہنے والوں کو سمجھانے کی جنگے جمل جنگے جمل خانچور بات ہے نا آپ نے سنا کہ ایک وقت آگیا کہ ماں کے اوٹ کو بچانے کے لئے کہ سہباتی نعرہ ہوتے نا اچھ نعرہ ہوگئے آئے عرب والوں تمہاری ماں کا سوال ہے ماں کا دیکھو دشمن انتک نہ پہنچے اس اوٹ کو بچانا ہوئے اور مولا کا کہنا ہے کہ یہ خودی سے خبرناکی اس کا خاتمہ کرو پھر جنگ ختم ہو جائے اس طرح سیارت کیسا پلائے میں دیوار بن گئے کہ باچل میں تھے مگر اپنی جگہ سے کس سے مس نہیں ہو رہے حالی نے اپنے محمد احنقیہ جیسے بیٹے کو بھیجا جو کچھ ہوتا ہوتا بیٹا نہیں ہے وقت نہیں ہے ورنہ مجھے نہ سمجھاتا مجھے آپ کا خیال محمد احنقیہ بڑی عظیم شخص یہ اس کے نامے چیز رمضان اور بائیس رمضان کی دھرمیانی شب میں زورا ذکر آئے گا انہیں بھیجا جن میں اتنی طاقت تھی کہ کوائن ہاتھ میں لے کے اس کو مسلتے تھے کوائن کے اوپر جو نقص ہے نوہ میں دیا تھا ہاتھ سے خالی جھال لے کے اس طرح سے بھاگ دیتے تھے جیسے میں چشو کو بھاگ دوں گا یہ کتنی طاقت ہوں کے بعد لیکن اس وقت ماں 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 یہ پاکستان کا خبیس آدم حقنباد جنگلی کہیں سے ایک پڑانا سا دوبتہ لے کے آجاتا تھا کفیروں میں دولاتا تھا یہ تمہاری ماں کا دوبتہ ہے ماں کے دوبتے کے حرمت کا قربان ہو جاؤ تو پنجابی فلم چل رہی ہے کہ ماں کا دوبتہ ہے بہن کا دوبتہ ہے اس کے جانے دے دو لیکن ہوتا ہے جیحالت کی انتہاں دیکھئے پاکستان میں لوگوں کی جیحالت حسائل گمبر وہیں سے لکلیں ماں کے نام کے ماں کا دوبتہ جن خاتون نے کبھی دوبتہ دیکھا تچنے دوبتہ پہنا تک نہیں عرب میں دوبتہ ہے نہیں یہ تیری ماں کا یہ تیری بہن کا دوبتہ باقیدہ تکریرے ہوتی تھی یہی لیے سب جنجہ عمر میں احسان کی سازی سے جنہارا لگائے گیا محمد احمد یا نکیہ نے تین بار حملہ کیا ایک آدمی کو اپنی جوزہ سمکھتا سکتے کہ بہن کے دوبتے کی بات ہے احسان کی بات ہے امام نے ایک بات حسان کو دیکھا حسین کو نہیں حسین بھی حسین کو بلائے یا وہ حسین کو بھی بلا سکتے تھے کیونکہ وہ اُلٹی سیٹمنٹ سے مولا چل رہے ہیں سکتے دھوڑے بیتے حنفیاں ان سے مڑے کو بلائے حسین کو بلائے ساکم جاؤ اور جائے کہ ایک بار حسین نے وہ تلوار چلائی کہ آنان فانان ایک لمحے میں ابھی لو سمجھ کے دیکھنے بھی نہ پائے حسین وہ سارے مجمعوں کو چھتر بطر کر کے یہ شکڑی کی جارہ کھاٹ کے ہوئے سور تک کھوچ چکے ہیں اور راستہ ساتھ کر چکے پھر آسون واپس آگے باقی کام نشکر اگر المومنین نے کیا محمد حنفیا کی تجانی میں مسئلہ آگے شرمنگی کی محسوس کرنے لگے ایمبریسمنٹ محسوس کرنے لگے ایک بار حلیر محمد حنفیا کو گھلے سے لگایا کہ شرمانے کی بات نہیں ہے میرا حسین کو کوئی مقابضہ نہیں کی میرا بیٹا ہے یہ رسول اللہ کا بیٹا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس کا ختم کر رہا ہوں اصل سارا پیغام یہ میسج کر دوں گا آج میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ حضرات کے دل کو تقریف پہنچانے باری کوئی بات نہ کہوں اور اس لئے میں ایک حضیر بھی پر دیتا ہوں نتیجہ نکالنے سے بہلے شاہد آپ کے دل کو تقریف نہیں پہنچے گی اس لئے یہ حسن کی حضیر حسن کا حضیر آج کل بہت ہونے لگا اور میرے دو جملے سنی ہیں اور اس کے بعد میں یہ سواقیت ایک نتیجہ نکالی کہ آج کی تقریف ختم کرتا ہوں سوہلا جملہ یہ کہ واقعا شہیرانی ٹیلیویزن نے امام حسن پر پہلے منائی تنہا قریم سردار کے نام سے ارزو میں ترجمہ ہوا ہے انگریزی میں کوئی لیڈر یا لونلی امام ایسا کچھ ہے واقعا ہوں جو دے سی حساب اصاب کے لئے میں نے آپ کو روتا ہوا دا سے پہلے تقریف سن لی اتنے میں ریکمین کرتا ہوں اس لیے کہ واقعا آپ کو اندازہ ہوگا حسن کتنا مظلوم ہے سوہلا اکمہ ہوں اور ایسی قوم کے قیادت کتنا مشکل کام ہے جو سر آئے گی بات بات پھیلنے نہ پاتے آج آپ آج اکر یہ فلم حاصل کر کے دوچھئے گا اور دوسرے جملہ یہ سیحسان مجتبہ مظلومیات ایک یہ بھی سیحسان مجتبہ کے کتنی حدیثیں لوگوں کو یاد صرف ایک حدیث میں سناتا ہوں اور وہ خاص اس لیے سناتا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے جسے شیعہ سننی دونے علماء نے متفقہ طور پر نقل دیا اہلے سنت سے بھی حلاوات جلال الدین سیتین اجامع و سغیر حسن مجتبہ کی حدیث لی اور ہمارے کمام علماء نے یہ حدیث رکھی اور حسن کی ایک اور حدیث ہے جو ان کی بیٹی نے ہم کو پہنچائی ہے وہ صرف شیعہ کتابوں میں اکر آئی یہ ایک حدیث ہم کو پہنچا دیتا ہوں اور یہ کہہ کے پہنچاتا ہوں کہ حسن کی حدیث ہے تو یہ سمجھ سے سوچی کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ مبارک بات دینے میں جاتے ہیں اور خالی آپ کو گھر نہیں جاتا کچھ نہ کچھ دیکھے جاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بسات کے مطابق وہ اگر مدھین حضرت سلیمان کی دعوت کی تھی تو سمندر میں کدہ مار کے ڈال دیا تھا کہ یہ شوربہ ہے اور یہ گوشت ہے جیسے بعض اوقات اس قاری و دعوت میں بھی ہو جاتا ہے یہ شوربہ زیادہ گوشت کم لیکن کہتے ہیں شوربہ یہ سمندر ہے یہ اس میں میں نے گوشت ڈال دیا جو میری طاقت ہی وہ میں نے آپ کے لئے انتظام کیا مگر سلشتوں کیا نہ لے کے گئے ہم بھی جا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو یہی توبہ لے کے کیوں نہ جائیں کیا کہاں نے مشکوہ نے کہاں کیاں تمہیں پتا کہ جن قوموں میں سے اللہ نعراض وہ ان میں سے بچرین قوموں میں سے قوم لوت پرنے کا ہی ہے معلوم ہے ہم کو ہمارے ہم محاورہ ہے یہ بچرین سامتہ گناہ کیا ہے لوگوں نے وہ گناہ یاد دلایا جس کے لئے ایک اپارڈیمنٹ میں کوئی بلگو نعقات ہو چکا ہے سامتہ ان کا ایک گناہ تھا ان کے دنس گناہ سے پہلا ہو تھا دوسرا یہ تھا وہ اپنی داریاں شیف کرتے تھے حقہ نے مشکوہ کا احلال بتا رہا تو پہلے کہہ رہے جو بچرین قوم اللہ کی مبغوط شریم قوم جس سے اللہ انتہائی نعراض اب جہیے ایک تو خواہ لے کے جائیے کہ مولا ابھی تو ہماری اتنی اصطفات اور بساط میں کہ ہم پھرکی جے اپنی اولاد یا اپنی جان آپ کے نام کے قربان کر دیں یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں وعدت پہنچ جائیں گے لیکن وہ رکھی ایک طرف اور پھر بات مکمل کیجئے بات چاہ سے شروعی تھی کہ خضر رسول سے کچھ نے آئے اور حسن نے جواب دیا اور بتا دیا حسن کے جواب پر خضر کے ایک کومنٹس نے کہ حسن نے اپنا علم ہی نہیں لکھایا بلکہ یہ کہا خضر نے کہ اتنا مطمئن ہو کے جا رہا ہے اور اتنا حق سے مطمئن ہو کے جا رہا ہے حسن کا علم رسول اللہ کے علم جیسا اور یہاں پر بھی وہی بات ہو گئی رسول کا بھی یہ الزام ہے کہ تلواز کرانا نہیں جانتے تھے لیکن آج حالی نے یہ جملہ کہہ کر کہ حسن میرا بیٹا نہیں ہے رسول کا بیٹا ہے حسن مجتبہ کے قربان جائیے اپنی سجاد بھی دکھا دیا یہ نہیں بنا دیا میرا نانا رسول اللہ کتنے سجاد یہی حسن کی سجد سے پلی ذمہ داری اپنے نانا کا دفاع کرے اپنے نانا کے فضائل بیان کرے اور یہ فیق پر بہت گیا حسن کا رسول سے حرایت یہ ہے کہ سر سے لے کے نانا کا حسن رسول سے مشابہ حسن نہیں حسن کا بیٹا اکبر رسول سے مشابہ ہے لیکن جو اس سے انہیں اکبر مشابہ آپ نے کہہ حسن مجتبہ کے حسن مشابہ ہے رسول اللہ کے ذرکہ ایک حضیث کا اس مطلب ہر بھی ہر حضیث کے ظاہر مطلب ہوتا ہے حضیث آئی کے اوپر خیالہ جسے حسن کے رسول سے مشابہ ہے اور رجلہ جسے حسن کے رسول سے controversy یہ ظاہری میں شباب نہیں ہوئیں اور یہ دونوں کے سیرتوں کی شباب نہیں ہوئیں ہاتھ اوپر کے جسم میں ہوتے ہیں پہر نیچے کے جسم میں ہوتے ہیں ہاتھ وہ ہے جس سے سلو نامے میں دستخط کیا جاتے ہیں پہر وہ ہے جس سے میدان کربلا میں چل کے جہاد کیا جاتا ہے تو اغمبر نے حضیف میں کہ ارشاد قرما دیا میری سلوہ کا وارث حسن ہے اور میرے جہاد اے بدروہ وہ خندق کا وارث حسین ہے جو انہوں ملکے صیرت مکمل ہو رہی ہے بگر اتنا حسن حسن کے قریب ہے صرف اغمبر افرام کے گھر کی کنیز ام احمد اب آدھ روایتوں میں خاندان کے غاتون ام الفضل جس میں در اعتراض ہے وہ شید فتح مکہ کے بعد مدینہ آئیں چھوڑ دیں اور ایک جان پریشان نظر آ رہی ہے ماہ مبارک رمضان کے شروع میں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دنیا بھر کی پریشانی دور کرتے ہیں یا آپ کے دھر کی بات صرف اغمبر آئے ام احمد یا ام الفضل کے پاس اور کہا کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں ضرورہ کے کہا کہا کہ نہیں نہیں رہت لیکن ایسا خاندان ہے کہ بتانے کی حمد نہیں پڑ رہی ہے رسول نے کہا بتائیے جب جبار حرکت نہیں کریں کیسے بتاؤں تو نہیں بتائیے انکرم احمد کہا نہیں بیتا میں نہیں بتاؤ سکتے ہیں پہغمبر مسکر آدھ ہے جانتے ہیں نا کہا کہ جس وجہ سے آپ در رہی ہیں وہ وجہ نہیں ہے یہ کوئی اور ہی بھائی خام ہے درتے درتے کہا بیٹا میں تیری بشمن نہیں ہوں میں تیری مخالف نہیں ہوں لیکن خاند میں میں نے دیکھا کہ میں تیرے قریب میں ہوں کیوں میرے پاس سے گزا تیرے بدن کا ککڑا کٹ کے میری گوز میں آکے گر گیا یہ تو کچھ بشمنی کا خواب لگ رہا ہے کہ ہم کسی کے خلاف ہے اس کی بوڈی کے پاٹ کرنا چاہتے ہیں کٹ کرنا چاہتے ہیں ککڑا کٹنا چاہتے ہیں انہیں خلال دھبرا رہی ہیں انہیں اہمن دھبرا رہی ہیں میں رسول اللہ کی کونسی بشمن خواب کا مضلح کیا ہے پہغمبر مسکر آکے کہتے ہیں کہ آپ دھبرائیے مت یہ تو اللہ آپ کو اتنی بڑی ایک سعادت دینے والا ہے کہ قیامت سے آپ فخر کریں گی اسی ماہ مبارک کے رمضان میں خدا میری بیٹی فاطمہ کوئی ایسا ویڈا دینے والا ہے یہ اتنا میری شبی ہوگا اتنا میرا جیسا ہوگا یہ گویا میرے بدن کا ٹکڑا ہے جو آپ کی گوزنے پھلے گا یہ حسن میرا ہے میری شبی ہے جسمانی ایک جبار سے بھی سیلت و کردار کے ایک جبار سے بھی واقعات کے حوالے سے بھی اور رحمت شباعت کے حوالے سے بھی کہ جتنے گناہ دار رسول مات کراتے ہیں سب ایک اندرہ رمضان کو دعا ہوئی کہ اجر مومن اللہ ریہ مجھی اے جو پناہ دینے والے حسن کے جانے والوں کو آیات سے پناہ دے دیں حسن مصطفیٰ کا واقصہ مگر رسول کے ذریعے ہم خالی ایک ہی دعا کو نہیں مانگے نہ ساری دعایں مانگتے ہیں تو حسن کے ذریعے بھی ساری دعایں کیوں نہ مانگ لیں عید الزہرہ کا واقصہ تجھے میرے مولا کی خوشی کا واقصہ تجھے رسول اللہ کے سورہ کوثر پورا ہونے والی بشک حسن بشارت و نعمت کا واقصہ تمام صاحبان ایمان جو دنیا بھر میں خاص طور پر جو مومنین اور مومنات آج کی محقل میں انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیہ نصیب کرنا برمضی نارہ حسن مشتبہ کے اتنے بڑے انتحان اور جہاد کا واقصہ ان کے جانے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی ہر مصیبہ پر ہر انتحان سے محفوظ فرماؤں لیکن اگر اس دین کو تیرے دین کو ہماری ضرورت ہے تو حسن مشتبہ کے طرح ہمیں دین خدا کے خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ آتا فرماؤں حسن مشتبہ کے چانے والے دنیا میں جا جائے خصوصاً عراق و افغانستان لبنان و عراق و فاکستان کے مظلوم شیعہ نے حیدر کررار کو اپنے حض و امان میں فرماؤں شاہبان ایمان کے رزق حلال میں بلکت عطا فرماؤں ان کے ان کے اولاد کی خوشیہ نصیب فرماؤں فرماؤں ہمارے تمام مرحومین کی مقفلت فرماؤں اور حسن مشتبہ کے فشر کو مکمل کرنے کے لئے وارث حسن سعی اگمبر کا جملہ ہے نا کہ میرا آخری وارث اس کا وہ نام جو میرے بیٹے حسن کا نام ہے فرور زگارہ حسن کے وارث اپنی آخری حجت امان زمانہ کے ظہور میں تازیل و فرماؤں ربنا تقبل منا انہا کانتا سمیح العلیم آپ سب کو یہ جسم ولادت امان حسن مصطبع حض مبارک ہو ایک طوبہ بارگاہ الہی میں وہ پیش کریں یہ جو حسن کی روایت ہے ہنشاء اللہ اور ایک طوبہ بارگاہ امامت میں باواز بلندرود کی شکل میں پیش کریں